موضوع الدرس فی اثبات القدرت الكاملت والعلم الكامل للہ تعالی سبحانه آخر سورة الطلاق تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکہ حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ لا كل شيء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ كَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے پیدا فرمائے سات آسمان اور اسی طرح سات زمینیں پھر اتارتے ہیں ان کے درمیان میں اپنا حکم تاکہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا اس نے اپنے علم سے احاطہ فرمایا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے طلاق کا اور طلاق کے مسائل کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ وَقَعَيِّمْ مِنْ قَرِيَّةٍ عَتَتْ أَنْ عَمَرِ رَبِّهَا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَرِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا لُقْرَا تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے کم احقامِ طلاق ہم پڑھ رہے تھے طلاق ہے عدتِ طلاق ہے رجوع ہے سکنا ہے نفقہ ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کے بعد ابن میں کتنی بستیوں والے ہیں جنہوں نے سرکشی کی اور ہم نے ان کو حلاق کیا تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں یہ سارے قرآن پاک پہ نظر ڈالیں یہاں عوامر ہوں گے یا نواہی ہوں گے یعنی اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ کام کرو اور یا حکم ہوگا کہ یہ کام نہ کرو تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ ترغیب بھی ہوتی ہے پھر ترہیب بھی ہوتی ہے باہت سمجھے کیا ترغیب کا معنی ہوتا ہے کہ جنت کا ذکر آگیا ابھی اگر نیک کام کروگے تمہیں جنت ملے گی یہ ترغیب ہے ترغیب کا معنی ہوتا ہے ابھی اگر تم نافرمانی کروگے پھر تمہیں جہنم ملے گی یہ ترہیب ہے تو اس لیے جہاں عوامر ہوں گے نواہی ہوں گے وہاں ترغیب اور ترہیب دونوں ہوتے ہیں کبھی ایک ہوتا کیونکہ اسلام کا تو منشاہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل کی اندر اللہ کی عضبت بیٹھ جائے پھر تمہیں کسی سپاہی کی کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں نماز کے لیے جگانے آئے تحجت جو پڑھتے ہیں ان کو کون جگانے جاتا ہے اور جو بدبخت فرض میں بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں ازان ہو رہی ہیں نماز ہو رہی ہیں تو اصل تو منشاہ خداوندی یہی تو ایک مثلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر چیز حکومت کرے ہم نے کلبہ نہیں پڑھا ہوا ہم نے اللہ رسول کی فرما برداری کا فیصلہ نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں بنائے جب بنایا ہے تو کیا مطلب ہے کہ لوگ ہم سے کروائیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ پھر حکومت ایک فورس بنائے جو داڑی منڈانے والوں کو سیدھا کرے ایک بنائے جو نماز میں پڑھنے والوں کو ٹھیک ہے پھر اسی کام کرتے رہے پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فیدہ ہے سرکارِ دو عالم رحمتِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ جمال جو تھی کلمہ پڑھا دس سپاہ بند ہو گئے ختم بات جب انہوں نے آکے کلمہ شریف پڑھ لیا مسلمان ہو گئے بات ہی ختم پھر وہ یہ کہتے تھے جی ہمیں نماز نہیں آتی ہمیں سکھا دیں بھی روزے کے کیا حکام ہیں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پھر زندگی میں کبھی نماز چھوڑی ہو انہوں نے زندگی میں کبھی فرض روزہ چھوڑا ہو اللہ نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے بس ٹھیک ہے ہاتھ میں ہاتھ میں جام پکڑا ہوا ہے ٹھینک دیا بس ختم حرام ہے حرام ہے اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ہم نشہ ہے اور نشہ ٹوٹتا ہے اور تقلیف ہوتی ہے پہلے ہمارے لئے کوئی کلینک بنائیں جہاں ہمارا علاج ہو پھر ہم سے شراب چھوڑا ہے اللہ نے کہے دیا آرام ہے آرام ہے مر جائیں گے مر جائیں گے اور کیا ہو جائے گا یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ہے بہر ہاتھ ہے جہاں گندہ پانی بہتا ہے مٹکا ہے توڑ دیا جام ہے توڑ دیا بوتل ہے توڑ دی انتہینا انتہینا یا اللہ بس ہم رک گئے اب دیکھیں لکھوں صحابہ ہیں میرے پاک نبی کے ایک دو کی بات نہیں لکھوں صحابہ ہیں کتنے زنا کے کیس ہوئے ہیں دور کے دمانے میں دو تین واقعات پیش آئے اور وہ بھی اللہ کی حکمت ہوگی کہ قانون نفذ کر کے دکھلا دیا جائے ہمارے تو ہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک محلے میں ایک رات میں کتنا دن آ ہوتا ہے تو اسے بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہم نے بڑا غلط تصور قائم کیا ہوا ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم پر سارے اللہ کے احکام لاغو ہیں ہمیں کسی پولیس کی کسی فورس کی کسی ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جب حکم دیتی ہے ترغیب بھی ہے اب یہی بھی بتا دیا کہ طلاق کے یہ حدود یہ حدود یہ اور سارے بتا دیا خبردار پہلی بستیوں آلو انہوں نے بھی نافرمانی کی تو نتیجہ کیا نکلا ہم نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے اگر تم بھی نافرمانی کروگے تو تیار ہو جاؤ اس لیے اللہ سبحانک و تعالی نے وہاں تحدیدات کا ذکر کیا اور آگے پھر ترغیب کا بھی ذکر فرما دیا کہ ایمان والو تم ہی تو اکل والے ہو تمہاری طرف ہی تو اللہ نے کتاب بھیجی ہے رسول بھیجا ہے تم پہ آکے قرآن پڑتا ہے آیتیں کھول کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ تمہیں اندھاروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لے جائیں اور اللہ دبارک و تعالی نے تمہارے لئے ایسے باغ تیار رکھے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں کیا ہی اللہ کا بہتر دیا ہوا رزق ہے تو ترغیب بھی آگئی ترغیب بھی آگئی اب ایک سوال بیدا ہوتا تھا کہ بھئی طلاق کے مسائل جو ہیں یہ تو میاں بیوی بھی ہوتے ہیں کبھی ان کی اولاد کو بھی پتا نہیں ہوتا یعنی ایسے واقعات بھی ہیں کہ خامد نے بیوی کو طلاق دے دی لیکن انہوں نے کہا دیکھو بچوں کو نہ بتانا طلاق ہو گئی ہم بالکل علیہ دہ رہیں گے لیکن بچوں کا علم تعلیم مستقبل ان کا ٹنشن نہ ہو جائے ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بچوں کو بھی پتا نہیں اچھا کبھی عورتیں جو شریف ہوتی ہیں وہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے طلاق دے دی ہے میرے گھر والوں کو نہ بتاؤ اور نہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہوں یہ کلنگ کا ٹکہ لے کر کوئی مجھے گناہگار کہے گا کوئی تجھے گناہگار تو تماشا دکھانے کی کیا ضرورت ہے میں تمہارے گھر کے ایک کونے میں پڑھی رہوں گی تم دوسری شادی کر لو توارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے میاں بیوی کا لیکن مجھے ضریر کر کے گھر سے نہ نکالو ایسے بھی ہوتے ہیں تو اب ان باتوں کا پتہ تو صرف میاں کو ہے یا بیوی کو ہے اب ایک آدمی اپنے گھر کے کمرے میں یا فلیٹ میں بیٹھا ہے اور وہی سے بیٹھے بیٹھے وہ طلاق لکھتا ہے اور ٹیلی فون اٹھا گے اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے طلاق کوئی سننے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے اگر وہ کل کو مکر جائے انہیں یہ میں نے تو طلاق نہیں دی تھی کسی کو کیا بتا ہے کہ دی تھی کہ نہیں دی تھی تو اس لیے آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے ہر چیز اس کے احاطہ علم کے اندر ہے ہر چیز زوے زوے کا اس کو پتا ہے کہ کیا ہدا سکتا ہے کہ کون یعنی اس کے اعتقاد کے مطابق بھی دمدیوی دیوتا نہ دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ نے پوچھا کہ مادہ فالت یہ کیا کیا ہمارا خدا ہے اس پہ کپڑا ڈال دیا ہے ہم اس پہ کپڑا ڈال رہی ہو جو میرا دیکھنے جاننے والا خدا ہے میں اس کے آگے نہ چکوں یہ خدا تمہارا کیا دیکھتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے اس پہ کپڑا ڈال رہی ہو تمہیں اپنے جوٹے خدا کا اتنا فکر ہے اور مجھے قال ماذ اللہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تو اس لیے اللہ باغ نے ان آیات میں بتا دیا کہ میرا علم جو ہے علم محیط ہے تو یاد رکھو علم کامل علم محیط جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے اللہ نے سب کو علم دیا سب سے بیادہ انسانوں کو دیا ہے پیغمبروں میں سب سے بیادہ سرکار جہاں کو دیا ہے لیکن علم محیط جو ہے کہ ذرے ذرے کا علم ہو یہ اللہ کسی ہوا کسی کو نہیں اس لیے ان آیات کا سابقہ آیات سے یہ تعلق ہے کہ بھئی تمہارا لا گندرونی معاملہ ہو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے ایک بات دوسری بات اس میں یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں اپنی قدرت کاملہ کے دلائل دیئے ہیں تو وہاں آسمانوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے زمینوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے قرآن پاک جہاں بھی آب آیات دیکھیں اِنَّ فی خلق السماوات والأرض اِنَّ رَبُّكُمُ لَرَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ والأرض اكبر من خلق الناس کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالأرض فَرَشْنَاهَا فَالنِّعْمَ الْمَاهِدُونَ کہیں فرماتے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ انسان جو ہے اس کے سامنے یہ دو چیزیں تو ہر وقت ہیں نا نیچے نظر ڈالت تو زمین پہ پڑے گی اوپر نظر ڈالت تو آسمان اوپر پڑے گی یہ چیزیں تو ہر وقت دیکھ رہا ہے کیونکہ زمین پہ وہ زندہ ہے چلتا ہے بیٹھتا ہے گھر بناتا ہے اوپر آسمان ہے وہ چھت ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا فَلَا يَنزُرُونَ اِلَى الْعِبْلِ كَيْفَ خُلِكَتْ وَإِلَى الصَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ تو وہاں بھی اللہ نے آسمانوں کا ذکر کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَسْمْكَهَا فَسَوَّاهَا آسمانوں کا ذکر کیا ہے اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ أَلَا أَنْ يَخْلُكَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ یاد رکھو تو یہ آسمانوں کا چونکہ ہر انسان جو ہے اس کی زمین پر بھی نظر ہے اسی طرح قرآن دعوت دیتے اَفَلَمْ يَنْظُرُوْ اِدَا السَّمَائِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَّاهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجِ اللہ فرماتے ہیں کیا تم آسمانوں میں غور نکلتے ہو تدبر نکلتے ہو کیسے ہم نے تمہارے اوپر بنایا اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّمَاءَ عَرَفَاهَا وَوَزَا الْمِيزَانِ تو سارے قرآن پاک میں نظر ڈالیں تو آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کا ان دو چیزوں کے علاوہ گزارا ہی نہیں زمین نہ ہو کہاں رہیں گے آپ ہاں آسمان نہ ہو تو آپ کہاں جائیں گے اس لئے اللہ نے ان کا ذکر فرمائے دوسری چیز یہ ہے یاد رکھو کہ یہ خلقت کا ایک نمونہ بھی جو عجیب ہے نا کہ اللہ نے اتنا بڑا عظیم قبہ بنایا ہے جو پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کو اللہ نے اتنا اونچا کیا ہے کہ ہماری زمین سے پانچ سو سال دور ہے لیکن ایک ستون بھی نہیں ہے دیکھوئے رہا تم شت بناتے ہو کتنے ستون ہیں کتنے پلر ہیں کتنے سریعہ ڈالا گیا کتنا لوحہ ڈالا گیا تو اللہ نے تو بغیر عمدن تراؤنا کوئی سے دور نہیں آزمان کھڑا ہے اچھا کیسے کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَذُولَا وَلَئِنْ ذَعْلَتَا لَئِنْ نَمْسَكَهُمَا مِنْ اَعْدٍ مِّنْ بَعْدِهِ کہی فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا کہیں فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَقْسِبَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ تو سما 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 وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی عظیم قدرت ہے اور دوسرا ہر بندے کو زمین اور آسمان سے واسطہ اسی لیے حضرت صدیق سے جب ایک مسئلہ پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے فرمائے اَأَيُّ سَمَاءِ تُذِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي کہ اگر میں نے غلط جواب دے دیا تو فرمجئے کون آسمان ہے جو پناہ دے گا اور کون سی زمین ہے جو میرا بوجھ اچھائے گی اسی لیے مجھے پتا نہیں تو میں جواب بھی نہیں دیتا اچھا ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان جو ہیں وہ ساتھ بنائے ہمیں تو خیر یہی پہلے آسمان پر بھی نظر جاتی ہے اور وہ بھی تب جب صاف ہو راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر سموگ ہو اگر کوئی اور چیز ہو تو پھر تو نظر نہیں جاتی لیکن اس کے بعد بھی چھے آسمان ہیں یعنی آسمان جو ہیں وہ ساتھ ہیں اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہے یعنی قرآن سے بھی اور احادیث مبارک سے بھی کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ سکان السماوات ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے ان کا مقام جو ہے وہ آسمان ہے اِنَّا مِنَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اسی طرح آسمانوں پہ جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتتا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ عبادًا مُقْرَمُونَ لَا يَزْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے اللہ کی تصویحات میں ہیں تو آسمان جو ہے یہ فرشتوں کا ٹھکانہ زمین جو ہے یہ انسانوں کا جنوں کا اور باقی ساری مخلوقات کا ٹھکانہ اب پھر زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ دو قسم کی ہے بعض مخلوقات بحری ہیں دریائی ہیں بعض دریائی ہیں خشکی کی ہیں بعض پانی کی ہیں لیکن سب کا تعلق جو ہے وہ زمین سے کہ سمندر بھی زمین پہ ہیں دریاء بھی زمین اوپے بہتے ہیں پہاڑوں کو بھی زمین پہ رکھا گیا ہے اور ہماری نباتات جو ہیں وہ بھی زمین سے اُبتی ہیں تو لہذا ساری مخلوق کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے سوا وہ زمین سے اور آزمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام چلتے ہیں سادویں آزمان بسدرت المنتہا ہے اس کو سدرت المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ دیچے سے جو عمل جاتے ہیں نا اوپر وہی تک جاتے ہیں اور اوپر سے جو اللہ کے احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں اسی لیے قرآن نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اللہ پاک کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو دوسرے دفعہ بھی دیکھا ایک دفعہ تو آپ مکہ میں تھے مینہ میں تھے زمین پہ تھے اور ایک دفعہ آسمانوں پہ تھے اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں دیکھا فرمائے اندہا صدرت المنتہا وہ جو بیری کا درخت ہے نا اس کے قریب اچھا وہ میری کا درخت جو ہے وہ کہاں اندہا جنت البعوہ اچھا اس درخت کی پودیشن کیا دی فرمائے کہ جب سونے کے تطلی انہیں اس کو ڈھاپ رکھا تھا اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں انہوں نے ڈھاپ رکھا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں پہ فرشتے ہیں اور ہمارے جو عمال ہیں وہ سب جاتے ہیں ہماری جو عرواہ ہیں وہ بھی سب جاتی ہیں لیین جو ہے وہ بھی ساتھویں آسمان پہ ہیں اور بیت المعمور جو ہے وہ بھی ساتھویں آسمان پہ ہیں اور جنت الفردوس جو ہے اس کی زمین ساتھویں آسمان ہے اور چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پہ نے ایک تو آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا پھر اللہ نے آسمانوں کے بارے میں تائین فرما دی کہ وہ ساتھ آسمان ہیں ہمیں جو نظر آتا ہے یہ سماد دنیا ہے سماد دنیا کے کیا منہیں یعنی زمین کے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو سماد دنیا کہا جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی پورے قرآن پہ نظر ڈالیں گے تو اس لفظ سماوات جو ہے وہ اکثر جگہ جمع کا سکھا ہے کہیں کہیں جن سایا ہے وَسْسَمَا عَبَنَيْنَهَا اِذِسْسَمَا عُنْ شَكَّتْ اِذِسْسَمَا عُنْ فَتَلَتْ لیکن اس کے اندر ایک نکتہ ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو جہاں جہاں تعمیر کا تعلق ہے وہاں جمع کا سکھا ہے جہاں جہاں تعمیر کا دیکھ مسکتہ ہے وہاں جمع کا سکھا ہے اور جہاں فنا کا دیکھ رہے وہاں جن اکیلا افراد ہیں فرمائے اِذِسَمَا عُنْ فَتَلَتْ اور کسی جگہ فرماتے ہیں اِذِسَمَا عُنْ شَكَّتْ اور کسی جگہ فرماتے ہیں يَوْمَ تَشَكَّكُ السَّمَا بِالْغَمَامِ وَالْمَلَائِقَةَ تو وہاں مفرد ہے جن سے اس کی کیا بن جائے دیکھو نا خلق السماوات والنطر لہو بلک السماوات والنطر لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَا فِي الْاَرْضِ الَّذِي خَلَقَ سَمَا سَمَاوَاتِ انْتِبَاقَا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیکھو نا تعمیر ہوتی ہے اب ایک بلڈنگ بن رہی ہے آپ دیکھتے ہیں نا اچھا جی پہلا فلور بن گیا دوسرا بن گیا تیسرا بن گیا چوتھا بن گیا پانچوہ بن گیا بنتے گئے بنتے گئے چاہ سو بن جائے لیکن خدا نہ خاتا جب گرائی جاتی ہے تو کیا اس کی بنیادوں میں ڈائنا میٹ رکھ دیتے ہیں وہ بارود جب بھٹتا ہے تو اس کی بنیادیں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ الگ ہو جاتی ہیں وہ زمین اسی جگہ بیٹھ جائے گی اب وہ ایک ایک شک تو نہیں گرتی نا وہ گھٹھی گر جاتی ہے یعنی بنانے کے وقت میں تو تیس منزلہ تھی نا گرنے کے وقت میں کوئے وہ ایک ہے اسی لئے اللہ نے جب آسمانوں کے بارے میں بروایا کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائیں گے تو وہاں ایک کا ذکر کیا کہ وہ گوئے سارے ایک ہے جب بھٹنا ہے تو اوپر سے لے گا ویچھے تک بھٹ جائیں گے اس لئے وہاں آیا اِذَا السَّمَاؤن شَكَّت یا آیا اِذَا السَّمَاؤن فَتَرَت اور آج کی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر تصریح اللہ نے فرما دی اللہ اللہ خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلَهُن اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَى سَمَاؤَ انطباقا اور اللہ تبارک و تعالی نے تیسی جگہ فرمایا تُصَبِّهُ لَهُ السَّمَاؤَ وَالْأَرْضِينَ وَمَنْ فِيهِن تو یہ بات تیع ہو گئی کہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں اب زمینیں ساتھ جو ہیں یا تو بعض علماء کہتے ہیں یہ ساتھ پرت ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار جیسے آپ پراتھا بناتے ہیں دیکھیں نا پراتھے تو سارے کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ آج کل جب پراتھے کا دمانہ نہ ہوا تو پیزا کا ہو گیا چلو تو وہ بھی تا در تا ہوتا ہے نا یا متبک کھاتے ہو یہاں متبک بنتی ہے نا وہ نمکین بھی بناتے ہیں میٹھا بھی بناتے ہیں اوون میں بھی بناتے ہیں تیل میں بھی پکاتے ہیں تو اس کے بھی کئی پرت ہوتے ہیں اسی طرح جب وہ پراتھے بناتے ہیں وہ چار چار پانچ پانچ چھے چھے پرت ہوتے ہیں یعنی وہ بعد میں ایک روٹی بن جاتے ہیں لیکن جب کھلتے جائیں گے وہ کھلتے جائیں گے اندر وہ حصے ہوتے جائیں گے پس نکلتے جائیں گے اچھا وہ جتنا نفیس ہوگا لطیف ہوگا اتنا اچھا عورت بنانا جانتی ہوگی تو اتنا پھر وہ خستہ ہوگا اتنا وہ لذیذ ہوگا اچھا بعض بمر کی تو ما شاء اللہ ایسا بڑے قابل ہوتے ہیں خاص طور پر ہندوستان میں جو لوگ ہیں نا کھانے پکانے میں بہت آگئے ہیں وہ ہمارے کئی دوست ہیں نا گجرات کے وہ ہماری بڑی بڑی دافتیں کرتے تھے زیال قاسمی مرہوم زندہ ہوتے تھے ہم کبھی کٹھے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ آس کے کہتے تھے مکی صاحب یہ جو گجراتی لوگ ہیں نا اتنی ڈشنز بناتے ہیں پھر اخیان میں اللہ پاک نے جنت میں ان کے ذیمبے لگانا ہے کہ کھانا پکاؤ یعنی وہ تو جناب عجیب ہوتا ہے نا کہ ایک دریانی جو ہے وہ کئی قسم کی بنائیں گے اچھا پرانٹھا جو ہے میں احران ہو جاتا ہوں وہ اتنا کمال کرتے ہیں ایک تاہ جو ہے اس میں تو بھنڈی ہے دوسری تاہ میں بسل ہیں تیسری تاہ کے اندر تھوم ہیں چوتھی تاہ کے اندر ادرک ہیں اس تاہ کے اندر کوئی اب بسل ہے ہر تاہ میں الگ چیز ہے پھر ایک برادہ بنائیں یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے وہ پرانٹھا نہیں ہوتا ہوتا تو ایسے ہوتا ہے نا جید حقیم اجمل خان کا کوئی ماجون یا کشتہ بنا ہوا خون کے ماشاء اللہ عجیب کیسے ہوتے ہیں بہرحال اپنا اپنا روک ہے اور اللہ اکبر اور دل جب کڑتا ہے نا کہ ایک طرف ہمارے سامنے کھانے کے امبار ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب ایک لکمہ کھانے کے لیے بھی ڈرم ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہوا کھانا میں جائے ایک طرف فلق بوس پلازے ہوں گے اور دوسری طرف جھوپڑ پٹی ہوگی جب میلوں تک چلی جا رہی ہے اسی جھوپڑی کے اندر بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں شادیاں بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں پیدا بھی ہو رہے ہیں اچھا اسی طرح اور آگے جائیں گے فٹ پاتھ پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھیں فٹ پاتھ میں زندگی گدر گئی رات گزیر سوتے ہیں صبح ہٹا کے وہ ہی سوتا لگا کے بیٹھنے کے لیے بیٹھ جاتا کیرے مکونے بھی میرے خیال میں اچھے ہوں گے جس طرح ان غریبوں کی زندگی ہے اور ایک طرف امیروں کے ٹھاٹھ بھاٹھ ہیں کھانے ہیں ڈشز ہیں مینو ہیں پھر ہر کھانے کے الگ نام ہیں اور دوسری طرف غربت جو ہے وہ اس طرح جبڑے کھول کے کھڑی ہے کہ آپ دیکھیں سنبال ہے افریقہ ہے لوگ پانی کا کھانا تو کھانا پانی کے لیے درس کے مر رہے ہیں تمہارے ملکوں میں جہاں جہاں سہلاب آیا ہے اچھا وہاں سہلاب میں بھی یہ ہوا ہے جو تکڑے لوگ تھے وہ ساری امداد اپنے گھر لے گئے ان کے گھر بھرے ہوئے ہیں وہ دس سال کھائیں گے گھیگیا ہیں مرچیں ہیں مثالیں ہیں کپڑے ہیں سابون ہے باہر کی مسلمانوں نے ہر چیت بھیجی ہے وہ بڑے لوگوں نے ٹرک ٹرک اپنے گھر میں ڈال دی ہیں اگر کوئی موقع پر پکڑا بھی کیا اس نے کہا جی ہم آرام سے تقسیم کریں گے نا ایسے ہمیں کیا پتہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے میلے گا کیا ملنا ہے سوال نہیں پیدا اور کچھ ظالموں نے تو یہ کیا ہے کہ پچھلے سال کا جو خیرات آئی ہوئی ہے وہ سکولوں میں ڈال دی تالے رگا دی وہ ہی گل گئی کسی مسلمان کے ایک پیٹ میں نہیں گئی تو ہمارا بھی تو ہر آدمی ظالم بن چکا ہے نا ہمارا ہر آدمی یعنی اللہ باف کرے ایک درندہ بن گیا ہے شریف صرف وہی ہے جو کمزور ہے کچھ کر نہیں سکتا ایک تھانے دار میں درخواہ دی تھی ڈی آئی جی ہوتا تھا ویلیم انگریز ہوتا تھا اس نے کہا جی میری ترقی دی جائے اس نے پوچھا کہ کیوں ترقی کیوں دیا جائے اس نے کہا جی میری بیس سال نوکری کو ہو گیا میں نے کبھی رشوت نہیں کھائی اس نے کہا تو رشوت اس لیے تھوڑی نہیں کھائی کہ تم شریف آدمی تو بزدل ہو رشوت کھانا بادروں کا کام ہوتا ہے رشوت زہر ہے زہر کھانا جو ہے وہاں آدمی تھوڑی کھا سکتا نکل جاؤ پھلے سب سر ہو رشوت نہیں کھائی تم فرشتے ہو نہیں کھائی تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم کمزور ہو تم کھا نہیں سکتے کھالو حضب نہیں ہوتی تم سے تو آج تو یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ آدمی نیک ہے جو کمزور ہے نماز پڑھنے کون آتا ہے جس کی عمر ماشاءاللہ ستر سے آگے چلی گئی ہے ٹانگیں قبر کی طرف ہیں وہ کہتے ہیں یار نماز پڑھنے ہیں ابباد اور بچے بھی کہتے ہیں کھانس کھانس کے تنگے ابباد دادا جاؤ نماز کا وقت ہو رہا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ہمارے ہاں کوئی جوان تحجد پڑھتا ہے ہمارے ہاں جو نو جوان جوڑے ہیں وہ تو ساری رات حلہ گلہ کرتے ہیں جناب وہ تو بسند میں پتنگ اڑاتے ہیں وہ تو میرہ تھنگریس میں آکے رکھریں پہنے کے دوڑتے ہیں عورتوں کے ساتھ یہ مسلمان ہیں یار چھوڑو کمز کب یہ تو نہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو میرا اپنا دوست ہے ایک آدمی کے والد کی موت پہ افسوس کرنے کے لئے گیا میں یہ نام نہیں لیتا چونکہ بڑا لیڈر ہے ہمیں کسی سے کیا دشمنی یا کیا تعلق ہے وہ اس کا باپ فوت ہو گیا وہ باہر گیا ہوا تھا واپس آئے ہو گیا کہ بھی باپ کی تازیت کر رہا ہوں وہ لازمی بات ہے کہ آدمی طرح شکل بڑاتا ہے کہ میں اداس ہوں مجھے بڑا تمہارے بادر کا دکھ ہے وہ وہاں جا کے بیٹھا ہوں نے کہا جناب مخدون صاحب آپ کے والد کی سن کے بڑا افسوس ہوا میں تو ملک سے باہر تھا ورنہ پہلے دن حاضر ہوتا تو بہرحال اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيَو اس نے کچھ نہیں کہا اس نے نوکر کو بلائے اور اسے انشارہ کیا کہ پھر ٹرالی لے آؤ وہ ٹرالی لے کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو اس میں سارے شراب کی بوتلیں جام انہوں نے کہا بھی پیلاو درہ بچارہ اداس بیٹھا ہے تھوڑا پی لے گا نہ درہا سکون ہو جائے وہ باپ کی تابیت کرنے کے لیے آ رہا وہ اس کو شراب کلا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اور ہیں بھی مخدوم ماشاءاللہ پتہ نہیں ان کو ضمیر بھی زندہ نہیں ہے ان کو کبھی بیٹھ کے غور بھی نہیں کرتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم مخدوم بنے ہیں جن مزارات پہ ہم بیٹھے ہیں جن کے نام سے ہمیں یہ ساری عزت مل رہی ہے وہ تو اللہ کے اولیاء تھے وہ تو ولی من اولیاء اللہ تھے ان کے تو لکمہ حرام کبھی اندر نہیں کیا تھا ان کی تو ساری زندگی عبادات میں گزر گئی آج ہم ان کے وارث بن کے انہی کی مدارات کی آمدلی سے شرابیں پیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا یاد رکھو اس لیے جب اللہ نے جہاں جہاں بھی فنا کا ذکر کیا ہے نا تو وہاں صرف ایک ہے جب آسمان پڑ جائیں گے اور کہیں فرماتے وَإِذَا النُّجُومُ تُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَحَانْ بِي فَرْجِكَ مَنَا کیا ہے شَقْ یا بعد نے فرمایا فُتِحَتِيَنِ وَفُتِحَتِ سَمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے گھر کی کیا بات ہے میرے تو ہر آسمان ہر زمین میں حکم چل رہا ہے میں تو سب کو جانتا ہوں تو کیا تیرے گھر کی حالاتی جانوں گا یَتَغَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْتَكِ جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے ذرہ ذرہ اس کے احاطِ علم کے اندر ہے کوئی چیز باہر نہیں ہے کوئی برکہ حرکت نہیں کرتا مگر اس کے علم کے اندر ہے تیری ذبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ جانتا ہے طلاق ہے وجو ہے اچھا لفظ ہے برا لفظ ہے ہر چیز وہ جانتا ہے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا خبردار میں نے نگران بھی لکھے ہوئے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْرَقِيبُ النَّاتِید ہم نے نگران بھی بٹھائے ہوئے اور اور جب تم کی آمد میں آوگے پتا ہے کیا حال ہوگا تیرا وَجَاتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا حَسَائِكُمْ وَشَهِيدُ اور ساتھ لانے والا جو تیرا ساتھی ہوگا وہ کیا کہے گا قَالَ قَلِيْنُهُ رَبَّنَا حَذَا مَا لَدَيْا اَتِیدُ یہ ہے بندہ میں لے گیا ہے ہوں حاضر ہے پھر انجام کیا کہا اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ لَهُمْ ڈال دو جہنم میں اس نہ فرمانا ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس لئے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے طلاق ہے نکاح ہے جو کچھ ہے تیرے ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے لہذا احتیاط کرنا واللہ اعلم کہتے جی کہ بداتا اور شرک کس وجہ سے ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے دین سے لا علم ہو قرآن سے لا علم ہو حدیث سے لا علم ہو اور صحیح علماء سے تعلق نہ ہو تو پھر یہی ہے یا شرک کرے گا یا عبیدت کرے گا اور کیا کرے گا کہتے جی کہ مزارات پہ جو لوگ جاتے ہیں بھئی مزاروں پہ جانا منع نہیں ہے یاد رکھو قبروں پہ جانا منع نہیں ہے قبرستان میں جانا منع نہیں ہے حضور کی شریح حدیث ہے آپ نے فرما اِنی نُحِتُكُمَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ عَلَافَ حضورُ رُوحَا میں نے منع کیا تھا میں اجازت دیتا ہوں جاؤ زیارت کیا کرو قبروں کی لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو قبروں کی لیارت کے وقت تمہیں سجدہ نہ کرو چڑھاوے میں چڑھاؤ چادریں پھولو کی نہ ڈالو غلاف نہ ڈالو اور ان سے مدد نہ مانگو اس لیے جاؤ کہ ہم عبرت پکڑیں کہ یا اللہ یہاں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں یاگیردار ہیں پیر ہیں فقیر ہیں بزرگ ہیں علماء ہیں سب مٹی میں سوئے ہوئے ہیں اور یہی ایک دن ہم نے بھی آنا ہے تو عبرت کے لیے وہاں جائیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ یا اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے ساتھ نور سے بھر دے ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے اس لیے بالکل جائیں لاکھ دفع جائیں کوئی بنا نہیں نمہ دے جنادہ میں ہنفی مسلک میں پہلی تقبیر کے بعد سنا ہے اور دوسری کے بعد جو ہے درود شریف اور تیسری کے بعد جو ہے دعا ہے البتہ ہنا بھی لا رہے ہیں محمل اللہ کے نزدیک چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنادہ نماز ہے تو اس لیے پہلی تقبیر کے بعد صورت فاتحہ ہے پھر درود شریف ہے اور پھر اس کے بعد دعا ہے بہرحال چونکہ احناف کے نزدیک جنادہ ہے ہی دعا وہ کہتے ہیں یہ نماز ویسے نماز کی طرح ہے لیکن اصل حکم نماز کا نہیں کیونکہ کوئی نماز بغیر رکوع سجید گری ہوتی اگر کوئی دودھ پینے والا بچہ پیشاب کا دیکھ کپڑے دھونے چاہیے بہنی ابھی بتایا ہے نا کہ جنادہ میں پہلی تقبیر میں شبالک اللہم و بحمدک و دبارک اسرک دوسرے میں درود شریف و تیسرے میں اللہم اغفر لے حینا و بیتنا یہ کہنا ہے واللہ اعلم ربنا تقبل منا انکا عبدالصمیر علیم و تب علینا انکا انتا الطواب الرحیم اللہم فضل ہم المحمومین نفس کرب المقروبین وقض الدین عن المدینین وشفنا وشف مردانا ومرد المسلمین اللہم جعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ذیک مخرجا ومن کل بلائن آفیا یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفار کی زلت و شکست کا فیصلہ فرما یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں عجب میں ہیں کشمیر میں ہیں ہندوستان میں ہیں گجرات میں ہیں برما میں ہیں بنگلہ میں ہیں پاکستان میں ہیں یا اللہ عرب عجب میں جہاں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا الصمیع الحلیم وطبع علینا انکا انتا الطواب الرحیم صل اللہ تعالی علی خیلی خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وسابہی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد شکریہ موسیقی